ایران نے اپنے سینہ کی کمانڈر کاسیم سلیمانی کی موت کے بعد امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے ایران نے اپنی جامکارن مسجد پر لال جھنڈا فیر آیا ہے لال جھنڈا فیر آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یود کے لیے تیار رہے یا یود شروع ہو چکا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ایران نے اس طرح سے مسجد پر لال جھنڈا فیر آیا ہے ایسے میں دھارمیک جھنڈے کو ہٹا کر لال جھنڈا فیر آنے کا مطلب یود کے اعلان کے روپ میں لیا جا رہا ہے کیونکہ لال جھنڈے کا مطلب دکھ جتانا نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایران اپنے دیشواسیوں کو اس حالات کے لیے تیار رہنے کے لیے کہہ رہا ہے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے اس کے ساتھ ہی ایران نے ایراک کی رازدھانی بغداد میں امریکی دوتاواز پر راکٹ سے حملہ کیا ہے امریکی دوتاواز کے بھیتر راکٹ داگے جانے کے بعد افرا تفری مچ گئی امریکی حملے سے ایران بوخلایا ہوا ہے اور اس نے بغداد میں امریکی دوتاواز کو نشانہ بنا کر ایک کے بعد ایک کئی راکٹ داگے ادھر راشتپتی ٹرمپ نے اس حملے پر کڑی پرتکریہ دیتے ہوئے ایران کو چیتاوانی دی ہے امریکی راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر لکھا انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہم نے اس کا جواب دیا اگر وہ ہم پر دوبارہ حملہ کرتی ہے جو کہ میں انہیں سلحہ دیتا ہوں کہ وہ ایسا نہ کرے تو ہم انہیں ایسا جواب دیں گے جیسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا امریکی راشتپتی ٹرمپ نے ایران میں باون ایسے ٹھکانے چنہید کیے ہیں جن پر یو ایس نشانہ لگا سکتا ہے جنگ کے اس تانہ تنی کے بیچ یوروپیہ سنگ نے امن اور شانتی کی بہالی کی اپیل کی ہے یوروپیہ سنگ کے ویدیش نیتی پرمک جوسف بوریل نے تناؤ گھٹانے پر زور دیا اور دونوں دیشوں سے شانتی بہالی کے اپیل کی کئی جانکار تیسرے وشیوید کی آشنکہ کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کیونکہ ان حالاتوں پر روس چین جیسے کئی بڑے دیش نظر بنائے ہوئے ہیں جنگ آگے بڑھتی ہے تو پینام اور بھی گھا تک ہو سکتا ہے